بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا عوست فیضان علی نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کا پاکستانی گیمنگ چینل پر ویلکم کرتا ہوں تو آج کی ویڈیو ہے پی ٹی سیل پر پی ٹی سیل تو ویسے تو آپ کو بتا ہے کہ پی ٹی سیل آج کا فائبر اپٹیکس پر لگا ہے اور فائبر اپٹیکس تقریباً بڑے بڑے اشارہ میں لگیا لیکن کچھ علاقوں میں بھی دیکھ فائبر اپٹیکس نہیں لگیا اور مین جو چیز ہے کہ آپ کے انٹرنیٹ کے مسئلہ پھر بھی وہ ہی ہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ آپ کو ہو جاتا ہے ہر منت میں یا ہر ہفتے میں تو آپ اپنا مسئلہ کیسے چیک کر سکتے ہیں اور کس طرح آپ نے کمپلینٹ کرنی ہے ان کو کیا بتانے کیا مسئلہ ہے دا کہ آپ کا مسئلہ جلدی سے آل ہو سکی تو اس کے مطابق آپ کے لئے ویڈیو لے کریں اس سے پہلے آپ کو ایک چھوٹا سا کام کرنا پڑے گا تو یہاں یوٹیوب پہ اور آپ یوٹیوب پہ ہی ہیں اور پاکستانی گیمنگ سیچ کریں آپ کے سامنے اوپن ہے میں آپ کو سیچ کر دکھا دیتا ہوں تو یہ پاکستانی گیمنگ یہ اوپر آ رہا ہے تو آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے یہ والا چینل آپ نے اوپن کر لینا ہے تو آپ نے جانا ہے پلی لیسٹ میں سب سے پہلے آپ نے اس چینل کو سبکرائب کر لینا ہے اور سبکرائب کرنے کے ساتھ آپ نے اس کے ساتھ بیل آئیکن پریس کر دینا ہے اگر آپ بیل آئیکن پریس کریں گے تو آپ کو ساتھ ساتھ ہم جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں گے وہ آپ کو ملتی رہ گے تو یہ ہے ہمارا انٹرو ہم جاتے ہیں پلی لیسٹ میں مجھے جانا تھا تو یہ پلی لیسٹ آگئی ہے اس کے اندر ہم نے کچھ ویڈیوز ہم نے اینیمیشن کے بارے میں بنائی تھی تو وہ ویڈیوز یہاں موجود ہیں یہاں پہ ہم نے آپ اینیمیشن کیسے بنا سکتے ہیں اس کے بارے میں ویڈیو موجود ہیں اور اس کے بعد ہے گیمز ہے اس کے اندر آپ کے پاس فری انٹرنیٹ کے ٹپس اس کے اندر آئیں گے ابھی اور ویڈیوز آنے والی ہیں تو اور آگئی ٹیکنالوجی اس ٹیکنالوجی کی اندر ایک بہت دی انٹریسٹنگ ویڈیو کہ آپ کس طرح اپنا اور ایک بہت اچھا ٹرک ہے اس کے اندر جسے آپ یوٹیوب کا واش ٹائم انکریز کر سکتے ہیں بائی ایمو ایمو آپ ایک ساوری یوز کرتے ہیں لوگوں سے بات کریں گے لیکن اس کے اندر ایک بہت اچھا فیچر ہے جو استعمال کر کے اپنے یوٹیوب کا واش ٹائم انکریز کر سکتے ہیں اور بھی اس کے اندر بہت ساری ٹک کے اندر ویڈیوز آتی رہیں گی اور اس کے اندر آپ کے پاس شارڈ ویڈیوز ہیں بہت اچھے اچھے اس کے اندر ہیں تقریبا ٹوائنٹی ٹو ہیں اور بھی ابھی بہت ساری آئیں گی اور اس کے اندر فان ہے تھوڑا کیونکہ ہم صرف اور صرف زیادہ زیادہ بندہ ٹیک کی ویڈیوز دیکھتے رہے تو اس کا مائن خراب تھوڑا بندہ ہو ٹپریس یا زخصے والا ہو جاتا ہے اس کے لئے اس کے اندر مکس جار رہ کر دیئے کرکٹ ہے اور کارٹونز ابھی اور بھی بہت ساری آنے والی ہیں اس کے اندر ویڈیوز تو بہت ساری لیسٹ اس میں بنیں گے پروگرامنگ کی ورڈ پریس کی وہ بھی بہت سار جسے آپ جو آپ سیکھ کے اپنے لئے پیسے بھی کما سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کی آپ پی ٹی سی ایل سے کس طرح چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے مسئلہ کیا تو آپ نے جانا ہے براؤزر میں براؤزر میں جانے کے بعد آپ نے یہاں پر ٹائپ کرنا کوئی براؤزر آپ اپن کر لیں وان نائن ٹو میں نے یہ لیپٹ اپ سے اپن کیا بھی میں آپ کو توڑی در میں موبائل سے بھی پروسس پتا دیں وان سکس اے ڈاٹ ٹین ڈاٹ وان تو یہ آئی پی آپ نے لکھ لینا ہے اور انٹر پریس کر دینا اس کے بعد آپ کے سامنے ایک شو ہوگا یہاں پر ڈالاگ بازز پر آپ نے یوزر نیم ہے تو ایڈ میں لکھنا ہے لیکن جو پاس ورڈ ہے وہ آپ کی جو ڈیوائیس ہے اس کی بیک سائیڈ پر آپ اس کو لٹا گھنے کے دو پیچھے پاس ورڈ لکھا ہوگا آپ نے وہ والا پاس ورڈ لگانا ہے یاد رکھی گیا کہ جو آپ کی بیک جو یوزر نیم لگانا ہے وہ لگانا ہے ایڈ میں اور جو پاس ورڈ لگانا ہے وہ آپ نے موف کرنے اپنی ڈیوائز کو پیچھے کی طرف آپ کا لکھاوا ہوگا پاسوارڈ تو آپ نے جب وہ پاسوارڈ لگا دیا تو آپ اس انٹر فیس میں آ جائیں گے میں آپ کو موبائل پہ دکھا دیتا ہوں کہ آپ موبائل پہ کس طرح لگا سکتے ہیں تو اس کے لئے مجھے موبائل پہلے کنیک کرنا ہوگا تو میں موبائل کنیک کر لیتا ہوں موبائل کنیک وہاں پہ بھی پروسیجر کچھ اسی طرح ہے لیکن وہاں پہ بھی آپ کو بتا سکتا ہوں یہ نام آپ سمجھیں کہ یہ صرف آپ کو اس کو چیک کرنے کے لئے لیپ ٹاپ کی ضرورت پڑے تو میں اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کام کر لیتا ہوں تو تو میں نے تو آپ پہنچ چکے ہیں موبائل پہ تو میں بیک جاتا ہوں اور یہاں سا میں جاتا ہوں کوئی بھی بروزر اپن ہے میں نے کروم ہی رکھا ہوئے تو میں کروم اپن کر لیتا ہوں کروم اپن کرنے کے بعد یہاں پہ میں اسے فل سکرین کر لیتا ہوں اور فل سکرین کرنے کے بعد میں اس کو کنسل کرتا ہوں ایک سیکنڈ کے لیے سے یہاں سے بند کر دیتا ہوں اور یہاں پہ یہ اپنی اپن کر لیتا ہوں یہاں پہ آپ نے وہی کچھ کرنا ہے 192.168.10.1 تو یہی آئی پی آپ نے یہاں پہ رکھنا ہے یہاں پہ لکھا ہے تو یہاں پہ آپ نے ایڈ میں لکھنا ہے یہاں پہ پاسورڈ وہی ہے جو آپ کی وہ ڈیوائیس کے بیک سائیڈ پہ لکھا ہوگا تو میں سائن ان کرتا ہوں یہاں پہ ری میں سائن ان کر لیتا ہوں تو یہ آپ کے پاس موبائل پر بھی یہی سیٹ اپ آ گیا تو میں فیلن موبائل پہ نہیں بتاؤں گا آپ کو لیپ ٹاپ پہ بتاتا ہوں تو اس کے لئے میں ایسے موبائل کو آپ کر دیتا ہوں اور یہاں پہ آ جاتا ہوں تو اس کے بعد آنے کے بعد پہلے تو جانا ہے ڈیوائیس انفر میں ڈیوائیس انفر میں جانے کے بعد آپ نے جانا ہے سٹیٹسٹکس میں سٹیٹسٹکس میں جانے کے بعد آپ کو جانا ہے ایکس ڈی ایس ایل ایکس ڈی ایس ایل میں جانے کے بعد آپ کو یہاں سے پتہ چل جائے گا کہ آپ کی ڈاؤن سٹریم کتنی ہے آپ کی سپیڈ کتنی آرہی ہے اس وقت سپیڈ آپ کی مسئلہ ہے تو یہ چین کم ہوتی رہتی ہے اور اپلوڈ سپیڈ کتنی آرہی ہے تو یہ میرا میں نے ابھی اس کو 4 ایم بی پر چینج کروایا ہے لیکن ابھی اس کی سپیڈ سو بہت ٹھیک تھی اب یہ مسئلہ کر رہی ہے تو میں اب نیچے جاتا ہوں آپ کو یہاں سے چیک کرواتا ہوں آپ کا ایس این اور مارجن یہاں پہ لکھا ہے ایس این اور مارجن اگر آپ کا ہے 150 سے اوپر تو اپ سٹریم اینڈ ڈاؤن سٹریم اگر آپ کا 150 سے اوپر ہے یہاں پہ تو آپ کا لائن میں کوئی مسئلہ نہیں ہے میرا بھی 60 ہے تو میرے لائن میں مسئلہ ہے میں نے کمپلین کی ہے میرا راوٹر جو ہے وہ ڈس کنیکٹ اور کنیکٹ ڈس کنیکٹ ہوتا رہتا ہے تو میں نے ان کو کمپلین کی ہے یعنی یہاں سے دیکھ کے ابھی 60 تھی ابھی 56 ہوگیا تو یہ آپ کیونی چاہیے 150 یا اس سے اباب ہونے چاہیے منیمام 150 ہونے چاہیے اور آپ کا یہاں تو پتہ چل رہا ہے کہ آپ کے دو پاتس ہیں اس کے اندر تو اس کے اندر آپ کے وہاں پہ دو لائنیں آ رہی ہیں آپ کو جو وائر دی ہوگی اس کے اندر دو وائرز ہوں گی اگر کوئگزل کیبل ہے تو وہ اس کا ایک الگ ہے لیکن ٹویسٹڈ پیر کے اندر دو کیبل ہوتی ہیں اور یہاں پہ میرا جو ڈاؤن سٹریم آ رہا ہے وہ 672 کے ڈاؤن سٹریم آ رہا ہے یعنی کہ میں ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہوں اور اپلوڈ کرنے کا 691 یعنی کہ اس وقت میری اپسٹریم زیادہ ہے پات زیرو پہ اور پات ون پہ بھی تقریباً اتنی ہوگی لیکن اپسٹریم ادر کام ہے تو اسی طرح اگر آپ کا کوئی بھی نیٹ ورک مسئلہ کرتا ہے تو پہلے جانا ہے یہ آئی پی لکھیں گے تو آپ نے یہاں ڈیوائیس انفرم آنا ہے کہ ہو سکتا آپ کی نیٹ صحیح ہو اور آپ کا وہ جو جو کونیکٹرز ہیں جو پن کے ساتھ کونیکٹ اور یہ پن اس میں کوئی مسئلہ ہو یعنی کہ وہ پیچھے نکل گئی ہو یا کچھ بھی تو اسے پہلے فکس کر لیں ایک بات چیک کر لیں اس کے بعد آپ نے یہ پروسس چیک کر لیں یہاں سے بہت جلدی یہاں سے بتا چل جاتا ہے کہ آپ کا نیٹ ورک کونیکٹ ہے یہاں پر کئی بار یہ موبائل ہو یا نیٹ ورک ہو یہ غلط بتا دیتا ہے لیکن یہاں پہ جو شو ہو رہا ہے وہ بالکل ایکوریٹ بتا رہا ہے اور اگر آپ نے سپیڈ چیک کرنی ہے تو آپ نے جانا ہے فاسٹ ڈاٹ کام پہ تو میں نے یہاں پہ اسے رکھا ہے فاسٹ ڈاٹ کام آپ اپنی سپیڈ اس سے چیک کریں یہ بالکل ایکوریٹ سپیڈ بتا رہا ہے تو ابھی میرے نیٹو مسئلہ ہوگا ہے مسئلہ ہے میں نے انہیں فون کیا ہے ابھی بھی اس کی سپیڈ بہت کام ہے صبح میں نے چیک کیا تھا تو وہ پیکج بھی اتنا کام انہوں لگایا ہوا تھا تو آپ یہاں سے اپنا پیکج بھی چیک کر سکتے ہیں میں نے سور پیکج چیک کی ہے اور ان کو کال کی ہے پھر آپ ان کو کمپلین کریں آپ مسئلہ بتائیں کیا ہمیں یہ مسئلہ ہو رہا ہے تو آپ ایزیل ہی ان کو بتا سکیں کہ وہ آپ کا مسئلہ جلدی اعل کر دیں گے تو میں شو مور انفر پہ کلک کرتا ہوں تو یہ اپلوڈ سپیڈ کتنی بتاتا ہے اور اس میں جو ان لوڈ یعنی کہ جو آپ کو لاس ہوا ہے وہ نائیٹی وان کے بھی اس کا ہوا ہے اور اپلوڈ سپیڈ اس وقت بہت زیادہ آ رہی ہے چیک کر لیں اور میں خوشتہ لیکن یہ پھر کام ہوگی ہے سب سے جو پی ٹی سیل کو یا کوئی بھی نیٹوار کو اس کی اپلوڈنگ سپیڈ ڈانلوڈنگ کی نسبت کام ہوتی ہے یعنی کہ اگر آپ کی ہنڈر پرسنٹ ہے اپلوڈ سپیڈ تو آپ کی اس سے ففٹی پرسنٹ ہوگی اگر آپ کی ہنڈر پرسنٹ ہے ڈانلوڈ سپیڈ تو اس سے ففٹی پرسنٹ ہوگی ڈانلوڈ سپیڈ تو یہ تھوڑی سی انفرمیشن تھی جو آپ کو پتا ہونے چاہیے کوئی لوگوں کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ یہ آئی پی کے ذریعے ہمیں سے کیسے وہ پی ٹی سیل کی ایب سرڈی جا کے وہاں پہ ایک آنکھ بنا کر چیک کرتے ہیں لیکن وہ بھی ایک الگ چیز ہے لیکن یہاں سے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ نے کیسے چلنا ہے تو اگر آپ کو کوئی اور مسئلہ ہو پی ٹی سیل سے ریلیٹڈ آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں تو کیا پتا اس کا سلوشن آپ کو مل جائے تو میں بھی اس کے بارے میں سیچ کرتا رہتا ہوں لیکن آپ نے باقی چیزوں کو نہیں چھڑنا ایزٹیزی رکھنا ہے کیونکہ کوئی بھی ایک چیز کو چھڑیں گے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا ویسے یہاں انٹرنیٹ کنیکشن کے اندر موڈیفائی کنیکشن بھی ہے لیکن یہاں پہ تھا یہ موڈیفائی کنیکشن لیکن اگر آپ اسے چینج کریں گے یا کوئی مسئلہ کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے آپ جو نیٹ چلا رہے ہیں وہ بھی وہ سالت سے بھی چلا جاتے ہو ابھی صرف آپ کو جو کام ہو یہاں سے سٹائٹرکس روڑ ایکس ڈی ایس ایل میں جا کے آپ یہاں سے چیک کر لیں کہ آپ کا ایس اینار مارجن کتنا آ رہا ہے اور باقی چیز بھی میٹر نہیں کرتی ایس اینار مارجن چیک کر لیا کریں تو یہ ایس اینار مارجن چیک کر لیا کریں تو یہ میرے لائن میں مسئلہ ہے میں نے کال کی تھی صبح کمپلین کی تھی تو ہو جائے گی سٹ جل دی اور میری سپیڈ ابھی صبح تھی فائیو یا فائیو سکس ایون ٹو تھی اب سکس ایون ٹو دوبارہ مسئلہ کیا تو میں نے کمپلین کر دیا تو آپ پہلے یہاں سے چیک کر لیا کریں تو پھر کمپلین کر دیا کریں اور ڈیوائس کو بھی چیک کر لیا کریں کہ آپ کا ڈیوائس کیسے ڈیوائس میں وہ کنیکٹر وغیرہ صحیح لگا ہے تو پھر آگے چلا کریں تو ڈیوائس کو تھوڑا ریسٹ بھی دے دیا کریں کیونکہ جتنی اس کو ہیٹ اپ ہوگی تو وہ اتنی پرفارمس اس کی کام ہوتی جائے آپ کو اس کو کول رکھنا ہے یعنی کہ تھوڑی سی ریسٹ دینی ہے چوبیس گھنٹے چلائیں گے تو پھر وہ یعنی کہ آپ سونے لگے ہیں تو اس کو بند کر دیں تاکہ وہ کول ہو جائے پھر آپ کو زیادہ سپیڈ اور بیٹر ورک آپ اسے کر دیں تو ابھی کے لیے اللہ حافظ نیکس ویڈیو ملتے ہیں سبکرائب کرنا مات بھول لیا گا اور ویڈیو کو آپ کو اچھی لگے تو لائک کریں اور ویڈیوز کے لیے آپ نے چینل کو سبکرائب اور بائل آئیکن کو پریس کر لیں تو ابھی کے لیے اللہ حافظ نیکس ویڈیو ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں